حکومت نہیں لوگ غربت کو بہت جلدی ختم کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت پہلے جتنا یونائٹڈ نیشنز نے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے سائی دنیا کے لیے بیس تیس سے پہلے غربت اور ہنگر ختم کرنا ہے اس وقت ملک میں ہر ملک میں بزنس کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور سارے لوگ جاب ڈھونتے پڑتے ہیں جاب ڈھونتے پڑتے ہیں کام مل جائے کام مل جائے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں ایکنومک صرف اس کو ریکنائز کرتی ہے کہ لوگ کون کام کے لیے ڈھون رہا ہے وہ ریکنائز نہیں کہہ لے کہ یہ لوگ بزنس یہ نہیں کر سک رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے نا سارا خراب ہوا ہے تو میں پہلے اس طرح سمجھاتا ہوں کہ چار قسمیں ہیں سمجھنی چاہیے معیشت کو کہ معیشت میں چار لوگ کیا ہیں اور لوگ کا مطلب خاندان کیا ہیں دو قسم کے خاندان تو یہ ہیں کہ جو ایک مزدوری کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا دوسرے جو ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں ذہنیت بزنس کرنے والوں کی زیادہ ہے لیکن لوگوں کی زیادہ ہے ان لوگوں کی بہت کم ہے لیکن لوگ مجبور ہیں کہ وہ بزنس چھوٹا بھی ہو کر نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بزنس کرنا کے لیے سرمایہ چاہتا ہے چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ انسانی میں ہو گھر کے میں لوگ جو ہیں وہ کرنے والے ہیں اور یا پھر غارت سامیہ ہو جس میں جس کو کہا جاتا ہے کیپٹل ہونا چاہیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے رسک اس میں نوال ہوتا ہے وقت ضائع ہو جائے گا جو سامان لگا رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا تو جن لوگوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی رسک بیئرنگ صلاحیت نہیں ہوتی ایسا ان کے پاس ایسٹ نہیں ہوتے کہ جو اگر ضائع ہوگے تو کوئی بات نہیں بات میں فائدہ ہو جائے گا جب تک یہ رسک بیئرنگ ایسٹ نہیں ہوگا لوگ وہ نہیں بن سکیں گے ایکنومکس اس کو کل کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ صرف ایکنومکس جن کے پاس ہے بس وہ ہی آگے بڑھیں باقی سب دعا مدود کام ڈھونڈیں ایک ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ای فیملی انٹرپرنیوریل فیملی بزنس فیملی اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی کتاب دکھ رہا ہوں تو یہ الفاظ آسانی سمجھ نہیں آئیں گے بزنس فیملی سمجھ لیجئے دوسری فیملی جو ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی جاب میں جائے کام کر جائے یہ دوسری فیملی کو میں کہتا ہوں ویلیو فیملی یہ ویلیویبل چیز ہے اسی سے آگے لوگ کام کر سکتے ہیں بزنس دن کا ہے تو ویلیویڈ فیملی ہے وی فیملی میں اسے کہہ رہا ہوں اور انٹرپرنیور اور بزنس فیملی ہے اسے میں ای فیملی کہہ رہا ہوں دو غور کیٹیگری ہیں یہ تو دورت کرنے کے لیے ایک دورت کو استعمال کرنے کے لیے اس کی بھی دو کیٹیگری ہیں ایک وہ قدرتی طور پر کچھ انسانی عوامل کے وجہ سے کچھ کچھ خاندان جو ہیں وہ سروائیور پر رہ جاتے ہیں بس زندہ رہا ہے ہنٹو موت رہنا ہے سٹارونگ ہیں فاقر رہ لیں گے فاقر میں رہنے میں مجبور ہیں اور دوسری وہ ہے جو فاقع ذات نہیں ہیں بس اور فاقر کا مطلب کیا ہے فاقر میں منیمم لیونگ نیڈز جو ہیں زندہ رہنے کی کم از کم ضروریات جو ہیں نا وہ ان لوگ کے پاس نہیں ہیں اب ورلڈ بینک نے بغیر کہہ یہ کہہ لیا ہے کہ چالیس فیضہ لوگ اگر ہیں کسی بھی علاقے میں نیچے ہیں تو پھر باقی ساٹھ فیضت کو ان کی مدد کرنی چاہیے ہیں وہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہیں یونائیٹی نیشن نے اور ورلڈ بینک نے پریشر ڈالنشتو کیا پولیٹکلی پولیٹکل فورن بنائے ہیں کہ ہر ملک کو کرنا ہے لیکن بتا نہیں رہے کہ کیسے کرنا ہے سمجھنا کیسے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا ہوا کیوں ہے پہلے کہ اسے تو سمجھ لینا یہی ایکانومی کا سمجھانے کا طریقہ ہے اور یہی جو سمجھایا جا رہا ہے اس وقت ہمیں ٹیکس بک میں پڑھ کے آ رہے ہیں وہ غلط طریقہ سمجھایا جا رہا ہے صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیبر اور سمایہ مزدور اور سمایہ ہو اور بس ایکانومی بڑھتی چلی جائے گی یہی اسی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اسی کے لیے ٹیکس بک بھی وہی سے شروع ہو جاتی ہے جتنے لوگ پڑھ کے آتے ہیں ہارورڈ سے ہمارے پاس پڑھ کے آئے ہیں میں بڑے اچھے لوگ تھے محمود حق تھا دکٹر جاوید آفر تھے انتہائی نفیز آدمی بہت ترقی کی تھی ساری دنیا حیران رہ گئی تھی پاکستان ایک تمہار بھی تو آزاد ہو ایک تمہار بھی آگے کیسے بڑھ رہا ہے ہارورڈ امریکہ نے کہا ہم آپ کو ہارورڈ ایڈوائزی گروپ بھیجتے ہیں وہ آپ کو اور مشرع دے گا اس سے تو اور مسائل پائدہ ہو گئے اور یہی ہارورڈ گروپ کے لوگ جو لوگ تھے محمود حق تھا وہ ان سے ملنا بھی نہیں پسند کرتے تھے بھئی ہم خود کر سکتے ہیں ہم تمہیں سے سیکھ کر آئے ہیں تو ہمیں کرنے دو اور اسی پہ وہ محمود حق پہ رشان ہوئے تھے کہ جب دوسرا فائی ویل پلان کی گروپ اتنی ہوئی تھی تو اس نے اپنے سیکریٹی سے پوچھا آ رہا تھا ایسی میٹنگ میں آ گیا تھا کہ فرشی تم مرکبہ ترقی کر رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہیں جی ملک ترقی کر رہا ہوگا میں تو وہ ہی کمہ ہی ہوں یہ اس کے دل میں بیان پیان کی وہ اس نے اگلا تھرڈ فائی ویل پلان بھی اس لیے بنانا تھا کہ اس کو نکال یہ یہ ترقی نہیں ہے اس نے ایک گروپ بنایا تھا کہ جس میں میں بھی اس میں شامل تھا کنزمشن پلان بنانا ہے ہر ایک کو کم از کم ضروریات جو ہے ساری پوری ہونی چاہیے اور محبوب الحق وہ شخصیت ہے کہ جب یہاں سے گل گل حکومت بدل گئی تو جانا پڑ گیا ورلڈ بینک چلا گیا تھا ورلڈ بینک میں بھی اس نے یہ کہا کہ آپ جو قرضے دے رہے ہیں یہ غریبہ کسی ملک کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے یہ معاف کریں سب کا اور اس کو صحیح تیرے کیسے کریں ورلڈ بینک کس سے ناراض ہو گیا تھا اور وہ چھوڑ گئے کہ آگے تو پاکستان میں فائنس مینسٹر بن گئے تھا وہاں بھی یہی کام کرتے رہے لیکن وہ کچھ چاہرے کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ایکانومی کو سمجھنا کیسا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک انڈیکس بنانا چاہیے کہ جس سے پتا لگے دولت سے نہیں پتا لگے کہ ملک ترقی کر گیا گیا بلکہ اس انڈیکس سے پتا لگے اس میں انہوں نے رکھا تھا ایڈوکیشن اور ہیلک اور انکم یہ تین چیزیں رکھیں تھیں کہ یہ تینوں سے اکٹھا کر کے پھر دیکھیں تو ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ غریب نیسرلی یا کس نظام کے وجہ سے وہ قریب ہوتے ہیں اور فاقہ فاقہ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی آسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کو نظر آئے کہ آدمی بھوکا ہے یہ غربت میں اس کی زنگی گزری ہے اور اس کی مدد نہ کرے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس پس میں چاہیے کیوں نہیں ہو رہا میں آپ عام آدمی ایون غریب آدمی بھی جب مارکن میں جا رہا ہوتا ہے کوئی مانگ رہا ہوتا ہے دے دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے اس کو ذرا آپ کو کلکویٹ کرنے تو یہ ساب میں نے جل رہا ہے یہ بلین ڈالرز بنتے ہیں جو لوگ اس طرح ختم کرتے ہیں کسی پلان کے بغیر کسی صاحب کے بغیر چلا جاتا ہے اب وہ غریب تو غریب ہی رہتا ہے وہ پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے اور میرے پاس تو بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس پر مسلم دنیا میں ٹرلین ڈالرز لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرج کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہے تو اس کی مدد پوری کر دیں لیکن ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے خرج کر سکیں اب وہ اس کو عمرے میں خرج کرتے ہیں تو اس میں حجم میں خرج کر دیتے ہیں خبیستانے میں خرج کر دیتے ہیں مزارہ پر خرج کر دیتے ہیں مسجدوں کو سجانے میں خرج کر دیتے ہیں اس میں خرج ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس نظام نیاں جس میں وہ غریبوں کا غریبت سے نکال سکیں کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا نکلتا کیوں نہیں نکلتا دیکھیں اس میں جو چاہیے کہ حق دار ہے کون یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ حق دار کون ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ حق دار ہے کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ کیسے تو اس میں کاسٹ آتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے وہ حق دار ہے اس کو نہیں پتا کہ میں غربت سے کیسے نکل سکتا ہوں کون اسے بتایا گا کہ یہ تھوڑا سا کام کر لوگے تمہیں کچھ نہیں آتا تو نہیں آتا لیکن یہ تمہارے ہاتھ پہ رہا ہے سب کچھ ہے تم کر سکتے ہو بس یہ تمہیں چیزیں ہونی چاہیے تو یہ تمہیں کہتا ہے وہ فرمتے کیا ہو جاتا ہے میں نے خود زیادی طور پر اعتدام کیے ہیں کہ جو بھیگ مانگتے ہیں مسجدوں میں ہیں میں ان کے گھر جا کے جا لوگ ان کے ناراض ہو جاتے ہیں نہیں تم شوٹ بول رہا ہے تمہیں آسے بھول رہا ہے تم نشہی ہو تم کچھ نہیں کام کرے اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی مجھے خیار آجاتا ہے کہتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے تو پھر میں کہتا ہے نہیں گھر کا پتہ بتاؤ اسی دن کی جو چیزیں آتی ہیں تو میں گھر کے جا کے دیکھتا ہوں تو وہ غربت جو ہے وہ اسی لئے تھی کہ لوگ سمجھتی نہیں تھے کہ بھئی یہ حق دار ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آگے بڑھ سکتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے تیرے سے مجھے ایک ٹھولا دلتا ہے میں چپ سنا کے مارکی میں بیش سکتا ہوں کبار میں بیشتا تھا وہ ختم ہو گیا میں کبار بیش سکتا ہوں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں موچی ہے وہ ساری کام ہے اور اس میں یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں سمجھانا پڑتا ہے یہ تو تم کام کر سکتے ہیں تو حق دار نہیں پڑتا لگتا اس کی ضرورت کیا ہے جس میں وہ غرب سے نکلتا ہے وہ اس کے سمجھ نہیں آتی ہے دوسری طرف یہ ایک سائل ہے جو پیسہ دینے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ حق دار ہے کہ نہیں ہے ہمکہ شک ہو جاتا ہے تھوڑے سے لوگوں کے غلط کاموں سے شک ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے نشہ ہیں سارے کے سارے مجرم ہیں ایسی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی کاؤسٹ ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہ آدمی زائے تو نہیں کرتے گا پیسے اس میں بھی کاؤسٹ آتی ہے اس کو پیسے نہ دیں کچھ سارے میں دیں ٹریننگ دلائیں یا اس کو کچھ کام دے رہے ہیں کہ جو چھے مہینے میں کہ اندر اندر وہ غرب سے نکل جائے گا اس کو وہ چیزیں سمجھانے کے لیے بدانے کے لیے اس میں بھی کاؤسٹ آتی ہے تو یہ انفرمیشن کاؤسٹ اور یہ ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہیں جو دونوں سائلز پر وہوں کو میچ نکلنے دے رہے ہیں اور بس صرف اتنا فرق ہے یہ اگر ختم کر دیں تو غربت ختم ہو جائے گیے یہ گورنمنٹ کو نکلنا یہ گورنمنٹ کربے نہیں سکے پیسے اس کو دیں گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوں گے تو گورنمنٹ کو یہ کام کیسے کرنا چاہیے کہ نہ آپ پیسے مانگیں آپ صرف دونر کو یہ بتا دیں کہ یہ نیڈی ہے اور بس آپ اسے خود پیسے بھی آپ اسے کو دیں گے آپ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بھی آپ خود ہی دیکھیں گے کہ پیسے صحیح استعمال ہو رہا ہے ہم آپ کو سسٹم بنا دیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اس کو پیسے دیا یہ کیا کام کر رہا ہے یہ آپ کو اڈیا ارسانی سے مل جائے گا اس قسم کی تو گورنمنٹ سے یہ فیسلٹیٹ کروانا ہے گورنمنٹ فیسلٹیٹ کروانا ہے کہ میچ ہو جائے ڈونرز کو اور اس سے اور ڈونرز زیادہ ہیں نیڈی کم ہے پیسہ نیڈی کو ضرورت ہے وہ بہت کم ہے اور اس کا کئی گناہ زیادہ لوگ خات میں لیے بیٹھ ہیں تو حکومت کو پیسے نہیں چاہیے پیسے نہ لے یہ ہے حکومت کہتی ہے کہ ہاں پھر میں ڈونٹ کر دیں گے ہمارے پاس ہم اسے خارج کر دیں گے ایک پرامر دوسرا پرامر گورنمنٹ پلان نہیں کر رہی ہے جیسے میں نے بتایا کیا کہا comercial پلان بنا روحا جاتا ہے بھائی آپ allen برائیں phrase پتہ لگے کہ لوگ پیسہ دینے چاہ رہے ہیں تو کتنے پیسے کہاں پہنچنے کی ضرورت ہیں ہمیں اور کتنے پیسے کہاں پہنچنے کی ضرورت ہے اور کتنے پیسے کہاں پہنچنے کی ضرورت ہے یہ صرف اس کے لئے نہیں بلکہ پوری ڈیولوپنٹ سسٹینیبل ڈیولوپنٹ جس کو کہہ رہے ہیں اس کے لئے بھی یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ غربت کے لیے کتنے لوگوں کے پیسے میں کمی ہے اور لوگوں کو کام کرانے پر کاربار لگانے پر کتنے پیسے ہم کے ضرورت ہے ہنگر پتہ کرنے کے کتنے پیسے میں ضرورت ہے ہم سمجھلیں کہ گورنمنٹ ابھی کہہ دے کہ ٹرانسپیرنسی ہماری ذمہ داری ہے پیسے جائے گا وہ جس کو آپ کہیں گے وہیں پہنچے گا جس کام کے لیے کہیں گے وہی اس کام کے لیے جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ وہ ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے اور گورنمنٹ بتا دے کہ ہاں بھئی اب اس قسم کا کوئی نیڈی ہمارے پاس نہیں رہا اب آپ اس پہ آگئے ہیں کھانا کھانا جو ہے وہ کھانا کھانا نہیں فرقہ نہیں ہے وہ ایک معیشت ہے انسان کی معاش اس کو پٹی بین کر دی ہے ایک دفعہ اس کا یہ گارنٹی ہو جائے کہ کھانا میرا گارنٹیڈ ہے اس کے پاس بہت سارے چیز ہیں کام کرنے کی بزنس بڑھانے کی بھی ہیں لوگ تو کھانا کھنا رہے ہیں خید جگہ کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ ایک پلانٹ طریقے سے گئے کہ اس کے یہ روٹی ختم ہو گیا اس کے لئے لوگ ہر وقت تیار ہیں کرنے کے لئے کیوں نہیں ہے جو میں نے پریکٹیکل کی ہے کہ ہر علاقے میں کوئی ایک جگہ جو لوگ گھبراتے ہیں کہ میں انفارمیشن کا آج کوئی ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے میں کسی اپنے گھر کے علاقے نہیں کھلا سکتا یہ زمانہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا ہے ابراہم ارسلام کرتے تھے گھرے وہ زمانہ نہیں رہا تو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے اور یہ ٹرانزیکشن کہ میں پاس جتنا کھانا ہے میں اس کو پہنچا دوں باقی کوئی اور پہنچا دے گا تو ایک چھوڑا علاقہ ہر علاقے میں ہر محلے میں جو میں نے کیا تھا ایک علاقہ ہے اور میں صرف ایک بہنہ لے کے کھڑا ہو گیا ضرورت مند یہاں کھانا کھا سکتا ہے اور اسی میں دوسری چیزیں چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی تعاون کرنا چاہے تو کر دیں مجھے صرف تین چار دن اپنے پیسے خرچ کرنے پڑے اس کام کے لئے اس کے بعد پیسے دینے والے زیادہ آ رہے تھے ہمارے پیسے رکھ لیں ہمارے پیسے بھی رکھ لیں ہمارے پیسے بھی رکھ لیں میں نے ہوتل سے انزام کیا ہوا تھا کھانے کا اب پیسے جمع ہوئے میں میرے پاس یہ آئے گے ٹو میں آپ ابھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کرونا کی وجہ سکتے ہیں ابھی جا کے پوچھ سکتے ہیں ایک جگہ نہیں میں درجانوں جگہ پہ یہی کام کر چکا ہوں کہ دینے والے پیسے زیادہ ہیں کھانے والے کام ہیں اب جب سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھی آپ لوگوں میں سب کو کرنا چاہیے سب یہاں تھے نہیں یہ تو بھیکاری آپ کا یہ تو بہت لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں پیرا سائٹ یہ تو پیرا سائٹ بن جائیں گے جراسیم بن جائیں گے ملک کے لئے یہ تو بس کھانا مل جاگا بس اور اس کے پاس ہی کریں گے میں کہا ہوں یہ بہت ایک غلط بات ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا میں تو دس بارہ جگہ گیا ہوں تو ان بیچارہ کو بڑی سہولت اتنی مل جاتی ہے اس لاغمیں کہ ایک تو وہ بگاؤں سے آئے ہوتے ہیں اور سارا پیسے کھانے پر خراج جائے تھے دوسرا یہ کہ کھانا کھا رہتے ہیں تو وہ اب بہتر انداز سے اپنا کاروبار ڈھونڈ سکتے ہیں روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں اس وقت تو وہ مزدور سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مزدوری چاہیے اور جو بھی آئے گا جتنے پیسے دے گا وہ چلا جائے گا کیونکہ شام کو کھانا کھانا کیسے کھائے گا وہ اسے بہت نہیں کر سکتا نہیں مجھے نہیں چاہیے اتنے پیسے نہیں دے تو نہ دو یہ کھانا نہیں کر سکتا تو یہ کھانا ایک ایک گارنٹی ہو جائے تو ہر فیملی یہ بہت غلط بات ہے کہ غریب جو ہے جو پیسے مانگ رہا ہے جو مانگ رہا ہے وہ سب بھیکاری ہیں وہ سب نشہی کرنے والے ہیں وہ تو سب بھیکار رہنا جاتے ہیں وہ تو ملک کے لئے پیراسائیڈ ہیں کوئی حتمی پیراسائیڈ نہیں پیراسائیڈ یہ تو انسانی فطرت میں نہیں ہے کچھ ہیں کیسے وہ تو الگ چیز ہے یہی کانسپ جو ہے جو حکومتوں کو تقیل کرنے دے رہا یہی یہ جو ہے غربت نہیں ختم کرنے دے رہا اس کو نکلنا ہے اس سے نکلنا ہے ترانسپینٹی اور ٹرسٹ کانفیڈنس ہے یہ تین چیزیں چاہیئے ہمیں یہ چیزیں نظام رہتی ہیں ایک تو ایک جگہ چاہیئے کہ جہاں کس کو یہ پتا نہ ہو کہ کون کھانا کھانے آ رہا ہے اور کون پیسے دے رہا ہے عزت نفس ہر ایک کی موجودہ ہے یہاں مسجد میں پیسے ماننے کے لئے لوگ پانچ چھے دس میل سے پیدا لاکھت ہیں کیونکہ اس علاقے میں تو وہ محلے کے لوگ سمجھیں کہ یہاں بھکاری ہے وہ یہاں میں پوچھا ہے کہ تم یہاں اتنی دور سے کیسے آگئے یہاں کیوں آگئے یہی ثواب تھا کہ یہاں پیسے مل جائیں گے کیونکہ یہاں پیسے دے رہے ہیں جھکیوں میں رہنے والے لوگ دس میل دور پر چل کے یہاں آتے ہیں کھانے کے لئے پیسے لینے کے لئے کہ عزت نفس نہ تباہ ہو یہاں تو کسی نہیں پتا کہ یہ وہ ہے وہاں کا تو علاقہ ہے کوئی آدمی نہیں آئے گا تو عزت نفس بہت داری ہے جو دینے والے ہیں اس کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے پیسے دے کل کو پھر میرے پاس آئے گا اگر میرے لئے مدد کرو میں پھر جاؤں گا ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تھوڑے ہوں گے لیکن لوگ نہیں پھرنا چاہتے تو ایک جگہ ہو جہاں کسی کو پتا نہ ہو کہ کون پیسے دے رہا اس کا کھانا کے لئے رہا ہے اور پتا نہیں کہ یہ کون آکے کھانا کھا رہا ہے تو ایک جگہ چاہیے مسجد تھی لیکن مسجد نہیں ملی میں نے وہاں ایک ٹینٹ لگا دیا اور بس وہاں آجا تھے ہوتل کا کھا تھا ہوتل کو پیسے ہم سے پہنچ جاتے تھے تو نہ ہوتل کو پتا تھا کھانے والے کو پتا تھا کہ کون دیکھے گئے آپ ایسے نہ دینے والے کو پتا تھا کہ میرے کھانا کس نے کھایا ہے تو یہ چیز ہے اچھا تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ چاہیے کہ یہ بتانا کہ مسئلہ اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے اس وقت کھانے دائے اور جو غریب ہے فاقہ زیادہ ہو رہا ہے وہ ہر وقت سامنے نہیں آتا گھر میں بٹھا رہے گا عزت نفس کا مسئلہ ہے نا کون بتائے گا کہ دیکھو یہ اس گھر میں وہ پتا ہے کیسے پتا لگے اس کے لیے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک جگہ ہو ایک والینٹیرز ہوں جو محلے کے ہوں محلے میں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ یہ گھر کے چیزوں ہیں وہ ہے اور والینٹیرز ہی کو پتا ہے جو بیٹھ کے اس جگہ پہ انتنام کر لیں گے کہ بھی خوٹل والے سے شام کو بیٹھنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں والینٹیرز یہ ریٹائرز دو ریٹائرز ہیں ایک ونگ کمانڈر ہے اور ایک سٹیٹ پینک کا بہت آفیشل ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں یہ مہام کر دیتے ہیں آپ کی اس عمد نہیں ہے یہ کام کرنے کیا یہ والینٹیرز کی تو کمی نہیں ہے سٹوڈنٹ میں بھی کمی نہیں ہے ریٹائر لوگوں میں کمی نہیں ہے تو دو چیزیں چاہیے ہیں کہ ایک جگہ ہر جگہ مقارر ہو جائے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اس کام کرنے کے لیے اگر نہیں یہ ہوئے تو کمیونٹی سینٹر چھوٹا سے ایک کمرہ چاہیے صرف جہاں یہ کام ہو جائے اس کمرے میں یہ ایمینیز ایم پی ایس بڑے آرام سے روپہ والینٹیرز بھی ہیں سارے اگر مسجد میں نہیں کرنا تو والینٹیرز بھی موجود ہیں یہ دو چیزیں ہو جائیں ایک قانون میں حکومت کی سپورٹ پروٹیکشن ہو کہ جو بھی یہ کام کرے گا ہر ایک علاقے میں والینٹیرز بھی ہیں تو ان کے پروٹیکشن ہے کہ کوئی آ کے ان کو فضا تنگ نہ کرے گی ایک قانون کے تحت یہ ایک نظام ہو صرف قانون چاہیے ایک قانون چاہیے اس قانون میں یہ پروویجن ہو کہ ہر علاقے میں ہر محلے میں محلے سے بھی چھوٹا ہے اگر کوئی علاقہ ہے ایک جگہ اس کے لیے مختصر ہو مختص ہو اگر مسجد نہیں ہے تو اپنی جگہ دے دے نہیں ہے تو گورنمنٹ کا سی ڈی اے جو ہے اس کے ذمہ دائل لگا دے کہ یہ جگہ اس پر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور کون کام کرے گا وہ طریقہ بتا دیا اس کو رنجسٹر کر دو کہ میں یہ کام خرانگا جیسے میں تو ایسے کھڑا ہو گیا تو ہر وقت مجھے در تھا کہ وہ سی ڈی اے گا کہہ گا یہ اٹھاؤ ٹینٹ اٹھاؤ تو وہ نہیں ہٹھایا ابھی تک کسی نے وہ چل رہا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں یہ کام سکھانا شو کرنا چاہیے کالجوں سے یونیورسٹی سے اکنامیس جہاں پڑھائی جا رہی ہے سٹورنٹس کو یہ بتائیں میں نے تو ایک کورس کرایا قیدی آدم یونیورسٹی میں سارے بچے سب کہیں لے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا اچھا جاں قیدی آدم یونیورسٹی میں نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح جگہ نہیں تھی کہ وہ یونیورسٹی کے اردگر تو غریب لوگ وہ نہیں ملے تھے بڑی دور ہے وہ لیکن ہم نے وہاں بھی شروع کیا اور سب سٹورنٹ بڑی آرام سے بڑی لگن سے وہ کام کرتے ہیں والنٹریز کے کم ہی نہیں ہوگی اکنامکس نے اسی کو ڈینائی کیا ہے انہیں کہا کہ دولت جو کماتا ہے اس میں اس کا سیلپش انٹریسٹ ہے بس ہوا کوئی چیز نہیں ہے اس سیلپش انٹریسٹ جو جبلت ہے اس میں دو آسپیکٹ ہیں نفسہ بشم سے بڑا دعا میں دو حصے ہیں انسٹنک کے دو حصے ہیں ایک سچ ہے اچھا ہے ایک دولت کمانے میں اور استعمال کرنے میں ایک تو ہے کہ نہیں مجھے مزہ آگا مجھے خوش ہوں گا ایک دوسرے کو خوش کر کے خوشی ہوتی ہے ساری دنیا ریکنائز کر لی یہ گوگل اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہر انسان میں ہے کہ دوسرے کو خوشی کر کے خوشی ہوتی ہے امریکن ریسٹوینٹ میں بیٹھا ہوا تھا آیا وہ کالا نشہ نگی قدم کر لی دو ڈالر دے تو میں نے کھانا کھانا اس کو نہیں دے میں تو کھا دیتا میرے ساتھی امریکن بیٹھا تھا اس نے دے دی میں نے امریکن کو یہ تو نشہ کرے گا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے لیکن دو ڈالر سے خوشی ہو جائے گی میں خوش ہوں ہر انسان میں ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے کے لیے کانو بنا دیا زکاة کا بنا دیا کہ لوگ شیطان جو ہے ہٹائے گا اس کو انہوں لوگ بھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کانو بنا دیا منیوم تو اتنا تو کرو تم اور اتنا بھی کافی ہے زکاة کے پیسے آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا زکاة نہیں خرچ ہر آدمی خرچ کر رہا ہے لیکن اس طرح خرچ کر رہا ہے کہ وہ کبھی دس سپیس کو دیتی آنے کا ایک قطرہ جو ہے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی بچپنوں بھی پڑھی تھی کہ گھنگور گھٹا تولی کھڑی تھی خربت کی نہیں گھنگور گھٹا کھولی تولی تھی لیکن وہ ایک بوندھ بھی نہیں پڑھی تھی ہر قطرے کے دل میں تھا یہ قطرہ کہ میں ہوں ایک ناچیز قطرہ یہ ہن انسان کو یہی فعید دوتا ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تو ایک چھوٹا سا آج میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو غربت تو بہت ہے میں کیا سا کسی غربت ختم کر سکتا ہوں میرے ایک روٹ کھلانے سے کہاں غربت ختم ہو جائے گی یہ پہلا قطرہ بہت ضرور جوتا ہے اسی میں پوری نظم ہے آپ مل جائے گی گوگل پر موجود ہے کہ اس قطرے کے پیچھے پھر ایک اور قطرہ آ گیا پھر اس کے پیچھے اور زیادہ قطرے آ گئے اور پھر وہ قطرے آتے ہاتے سلاب بن گیا ایسے سلاب بنتا ہے ابھی دیکھیں بارش آپ نے دیکھ رہے ہوں گے قطرے قطرے نگرے ہیں تھوڑی دن میں کتنا سلاب ہو گئے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے موبیلائزیشن آف دی فرسٹ اے ارڈرپ فرسٹ ڈرپ موفید موفید ہے پہلا قطرہ موسیقی